معاشی حالات ہیں وہ کسی سے ٹھکے چھپے نہیں ہیں آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کی سنتیں جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور معیشیت کو سنبھالا دینے کا اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے وہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی دوہزار سترہ کے اندر بھی آپ کے علم میں ہیں اٹھارہ میں جب ہمیں حکومت ملی تو یہاں پر فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے پاور لوم کا مزدور بے روزگار تھا اور لومیں کبار کے بھاؤں تول کے بیچی جا رہی تھی یعنی کہ چالیس روپے کلو پاور لوم جو ہے وہ بگی ہے یعنی کہ آج سنتکار اپنی ایل سی نہیں کھول سکتا وہ میٹیریل جو اس نے ویلی اوڈیشن یعنی ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے امپورٹ کرنا ہے آج بینک اس کی وہ ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے آج آپ کے فورن ریزرز جو ہیں غیر ملکی کرنسی کے ذخائے وہ پانچ ہرپ ڈالر کے اوپر آگئے ہیں اب یہ خبر چال رہی ہے شاید اس سے بھی نیچے آگئے ہیں اور آٹھ مہینے پہلے عمران خان کے دورے حکومت میں اسی فیصلہ بات کے اندر ٹیکسٹائل کی سنت کو ٹرینڈ لیبر ہنرمند لیبر جو ہے وہ انہیں میں نہیں مل رہی تھی یہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسے مواقع فران کیے تھے ان کو بجلی میں گیس میں ان کو سفسیڈی دی ان کو انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ایسے مواقع فران کیے کہ پاکستان کی برامدات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا لیکن وہ اس آگڈار جو پاکستان کی محشیت کو بحال کرنے آئے تھے آج پتا چلا ہے کہ وہ اس آگڈالر جو ہے وہ نیب نے جو کرپشن میں ان کے احساسے منجمت کیے تھے جو ان کے احساسے ضبط کر لیے تھے جو کرپشن کی بنیاد کے اوپر بنے ہوئے ہیں محشیت بحال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے احساسے بحال کرا لیے شباز شریف جو یہ کہہ رہے تھے میں مہنگائی کم کروں گا میں روزگار کے مواقع پیدا کروں گا پتا چلا ہے شباز شریف نے بھی اپنا فائی کا کیس ختم کرا لیا سولہ عرب کا ساڑھ ساتھ عرب کا کیس انہوں نے ختم کرا لیا نیب کا کیس بھی ختم کرا لیا آسیف علی زرداری کو بھی این آر او ٹو مل گیا تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ پاکستان پر نافذی اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کی کرپشن کو صاف کر دیا جائے یعنی پاکستان کے اندر کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں وہ ان کے اوپر عالمی سطح کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ اتنے انٹرنیشنل ٹھک اور چور اور ڈاکوں ہیں کہ ان کے اوپر انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے آنکھوں کے سامنے پردہ کیا ہوا ہے تو بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں ملک تو اندھیروں میں آگیا یہ کہتے تھے ہم بجلی سستی کریں گے وہ خواجہ عاصف جو وزیر دفاع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حالات یہ آگئے ہیں کہ ہمارے پاس اندرن کے پیسے نہیں ہیں اور بھئی جو لوٹ بار کی ہے جو چننو اور مننو لندن میں بیٹھ کے اربو ڈالر سے کاروبار کر رہے ہیں جو زرداری کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ پیسہ اگر آج پاکستان میں آ چکا ہوتا تو ملک میں اندھیروں میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی یا یہ پیسہ ملک سے چوری ہو کے باہر نہ گیا ہوتا تو آج ملک کی معیشت مضبوط ہوتی اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈاکو راج نافذ کیا گیا ہے آٹھ مہینے پہلے اور اس ڈاکو راج کے خلاف عوام سراپائیں احتجاج ہیں آپ کہتے ہیں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو راستے زیادہ دے ایسے ملک چلتے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر ناکب کر دیا جائے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے جس ان سے ملزم نوید پکڑا گیا ایک ہی پیانیاں چل رہا ہے چاہے وہ ملزم نوید کو توتے کی طرح پڑھایا گیا اوچابی والے توتے کی طرح چاہے وہ اس کا وکیل ہو چاہے رانہ سنا ہو چاہے ان کے باقی ہواریوں سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اکیلہ تھا وہ اکیلہ تھا مجھے یہ بتائیں اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلہ حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے کون دے رہا تھا ڈی پیو کو آرڈرز کون دے رہا تھا آر پیو کو آرڈرز کون ویڈیوز بنا رہا تھا یہ کسی سے ڈھکا چھوپا ہے عمام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں جب سے عمران خان کے اوپر قاتل عمرہ حملہ ناکام ہوا ہے تب سے لے کر اس کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کورپ کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے پاکستان کی آخری امید ہے عمران خان پاکستان کی 22 کروڑ عمام کی جان ہے عمران خان عمران خان سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے کیا ہم ان چوروں کی طرف دیکھیں گے آٹھ مہینے تجربہ کر کے دیکھ ہی لیا نا آپ نے عوام کو تو کچھ نہیں ملا مہنگائی کے پچال سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیئے صرف خوراک کی جو مہنگائی ہے کھانے پینے کی اشیاء جس میں آٹا دالیں چینی گھی سب شامل ہیں وہ 35 فیصد کے اوپر مہنگائی پہنچ گئی ہے کوئی سوچ رہا ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی اپنی غلطی کا احساس ہے لیکن اب بھی آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ڈیزولیشن نہ کرو تحلیل نہ کرو پنجاب حکومت میں بھی چھانگا مانگا لگاؤ لوٹے بناو بریف کیس لے کر آئے اوہی تحسن کے وزیر آپ پاکستان کی جمہوریت کو گدلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان جو ہے وہ حقیقی ادادی کی چطہ جہد کر رہا ہے یہ آپ کا ایجنڈا اس سے تو ملک نہیں چلے گا اس سے ملک پیچھے جا رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے موقع ہے اب بھی موقع ہے گلتی کے اوپر قائم نہ رہیں گلتی کو ٹھیک کریں گلتی کو صدھا رہیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہم صرف الیکشن مانگ رہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک بھار کے اندر جو ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں عوام بھرپور اس میں شرکت کر رہی ہے یہ عوام کی آواز ہے عوام کی آواز کو جو ہے وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا خدارہ یہ وہ ملک جس کو ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا ہمارے بڑوں نے اس کے اوپر رہم کریں اور اس ملک کے فیصلے پاکستان کی جمہور کو کرنے نے پاکستان کی عوام کو کرنے نے یہ بند کمروں کے فیصلے اب عوام جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرا یہی سوال ہے کوئی بھی ڈی پیو ہوتا نا جو طاقتور ہیں وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا عمران خان کو ہٹا دیا گیا ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہونے چاہیے یہ قانون کی بالا دستی ہونے چاہیے یہ سب اپنا کام کریں جو اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرے گا وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن جب بھی آپ آئینی رول سے تجاوز کریں گے تو نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا آج ہم جو جدوجہد کرنے ہیں ملک کے لئے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لئے نہیں کر رہے ہیں عمران خان کی کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں عمران خان کے بچے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی لوٹی وی دولت سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا مفاد نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شباز شریف این ار او ٹو لے لیا زرداری این ار او ٹو لے لیا فضل الرحمن فضل الرحمن اقتدار کے مزے کر رہے ہیں اور آج اس آگڈار معیشل بالی کرتے کرتے ساسے وال کروالی ہیں انہوں نے یہ تو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا مسئلہ کسی اس شخص سے نہیں ہے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کا خیال ہے صرف وہ ایک ڈی پیو کو ہدایت آ رہی تھی سی ٹی ٹی کو ہدایت کون دے رہی تھی سی ٹی ٹی کی جو سی ٹی ٹی فوٹیج ہے وہ آج تک کیوں نہیں ملی ڈی پیو اپنا موبائل فون کیوں نہیں دے رہا کسی جگہ سے تو روکا جا رہا ہے نا اب پتہ چلا ہے کہ مہنے سلائی کے ایک دوست کو بھی کل دو ویگو ڈالے آئے ہیں وہ اٹھا کے لے کے کیوں وہ یہ کہہ رہے کہ ہم عمران سان کے ساتھ کھڑے ہم پی ڈی ایم میں نہیں جانا چاہتے تو کیا سیاسی انجینرنگ اور دباؤ ابھی بھی جاری ہے وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے جس کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ملک نیچے چلا گیا ہے آج سے دو روز قبل فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں نا لیکن وہ اپنا جو دکھ ہے جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو سنتیں بند ہو رہی ہیں جو ان کی سرمایہ کاری کا نقصان ہو رہا ہے جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں وہی حقائق آپ کے سامنے رکھیں آج پورے ملک کے اندر لوگ سرا پہتے جا رہے ہیں دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوٹا بنے گا وہ سترہ جولائی کو نہ بھولے عوام میں اب لوٹوں کی جگہ نہیں ہے یہ وہ وقت چلا گیا جب آپ چھانگا مانگا بناتے تھے وہ وقت چلا گیا جب آپ وفاداری تبدیل کروایا کرتے تھے اب عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں نکام ہو چکے ہیں بڑے بڑے پاپولر لوٹے جو ہیں وہ نکام ہو گئے ہیں ان جن جماعتوں میں گئے ہیں ان جماعتوں میں لوگ ان کو لینے کو تیار نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوٹوں کو شاید آگری زفا کوئی ٹکٹ دینے کو جماعت جو ہے وہ تیار نہ ہو تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کوئی لوٹا بنے گا جو لوٹا بنے گا وہ اپنی سیاسی کیریئر کو ختم کرے گا اچھا فردہ لوٹا کہہ رہا ہے کہ امران خان کو ناہذران دیا جائے گا وہ کس کی زبار بولتا ہے کس نے ان کو ریلیف دلوایا ہے یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ملک کا کو فائدہ کریں گے یا ملک کا نخصان کریں گے امران خان کو ناہل کر کے قومی سیاست کے قومی دھارے سے آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ بتائیں عوام میں مایوسی نہیں بڑھے گی عوام پہلے ہی مایوس ہے دیکھیں ہم کس سے مطالبہ کریں گے کیا یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینجنے والے ہیں ان کو کس طاقت نے کٹھا رکھا ہوا ہے یہ کس جو ہے وہ مکناطیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہوا ہے اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی میں نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ملک کے مفاد کو ترجی دو ذاتی مفاد کو ترجی نہ دو اچھا فرق صاحب یہ بتائیے گا آج فیصلہ باد میں مارکیٹ میں اکاون سو پچاس روپے گندم کا ریٹ ہو گئے اور بہت ہی زیادہ عوام پریشان ہے اس میں فائدہ صوبائی حکومت کیا ہے یا پھر وفاقی حکومت کیا ہے دیکھیں مجھے بتائیں صوبائی حکومت کا فائدہ کیسے آ گیا صوبے تو وفاق کے اوپر اگر گندم کی کمی ہے تو گندم امپورٹ کس نے کرنی ہے ہمیں یہ بتائیں کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگز کرتے تھے اقدامات لیتے تھے بقائدہ ہفتہ وار میٹنگز ہوا کرتی تھی اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا آج نظر آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان نلائک آزم بھی تلاشے کمشدہ ہیں کوئی ایک اجلاس آپ کو نظر آیا ہے اس کے علاوہ جو دہشت گردی کا جن باہر نکل آیا ہے کل وانہ کے اندر بڑی ریلی ہوئی ہے وہ کسی نے ڈھکی چھپی ہے لوگ امن کے لیے جو امن تباہ ہو رہا ہے آپ کو جس جگہ پر توجہ دینی چاہیے وہاں آپ کی توجہ نہیں ہے آپ جوڑ توڑ کے اوپر آڈیوز ویڈیوز کے اوپر لگے ہوئے ہیں دیکھیں الیکشن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے انتخابات ہونے کے لیے پیسوں کا ایشو نہیں ہے انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ اب دل بڑھا کرنا پڑے گا اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے اور عوام کو ان کا نمہندہ چننے دیں عمران خان کو دو تہائی سے وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی خوف ہے ان کو اور کیا خوف ہم بلکل قائم ہیں ڈیزولیشن کے اوپر قائم ہیں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی اور صورت کی جائیں گی موسیقی موسیقی